محکمہ وائل لائف کرپشن کا گھر بن گیا عدالتوں میں ججز کی سلانہ ماہ آگست کے چھٹیوں کی آر لے کر محکمہ وائل لائف کے ریٹائر انسپیکٹر طالب حسین اور مجودہ تحصیل انسپیکٹر محمد امیر کی ملی بغت اور شکاریوں کی غیر قرونی گھر جور کی وجہ سے اسسسٹنٹ ڈریکٹر وائل لائف کی نا کے نیچے غیر قرونی جنگلی اور محول دوست و کساند دوست پرندے چھڑیا شارک اور انجینئر پرندہ کی حرید و فروحت میں ملوث بدنام زمانہ ڈیلر ندیم عرف دیمہ اور علیہ عرف نلو ساسکان دلدے والا وڑاچ افسران بالا کے کماؤ پتر بن گئے دونوں اہلکار ملزمان و ظالم شکاریوں کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالتوں سے مچلکہ زمانت کے عوض لاکھوں پر رشوت بٹورتے ہیں یہاں تک کہ بے زبان جنگلی جانور چڑیا اور شہین باز وغیرہ کو شکاریوں کو ازاد کرنے کی بجائے شکاریوں کو ہفرود کر دیتے ہیں اللہات شکار پنجرے جال وغیرہ بھی رشوت لے کر تلف کی جائے دی شکاریوں کو واپس کر دیتے ہیں جو کہ سنگین جرم ہے اور محکمہ کی بدنامی کا باعث ہیں افسران کے ملوث ہونے کا حالیہ ثبوت یہ ہے کہ مورہ چوبیس آٹھ دوزارتائیز بروس جمعیرات کو تین ملزمان باہر باگ جنگلی پرندرکان اور دو شکاری جال کو پم سمیگ الفام ورد اشرف کوم ماشی عبداللہ ورد محمد اشرف کوم انساری کو گرفتار کر کے ڈیوڈی مجیسٹریٹ مہوش ازادی کی عدالت میں پیش کیا گیا جن میں سے باہر آکر ڈیلر اور انسپیکٹر اور مہر اور مران اکبر کی امیلی بغہ سے مچلکہ زمانہ نامہ جمع کروایا دیا گیا اور مال مقدمہ بھی رشوت لے کر واپس کر دیا گیا باقی دو قسم ملزمان کو جج نے چودہ دن دن سینٹرل جیل میں پابند سلاسل رکھنے اور موڑھا سات نو دوزار تئیس کو دوبارہ عدالت کے روپ روش کرنے اور مال مقدمہ موٹر سائیک علیلات شکار جال وغیرہ ہانے میں جمع کرانے کا حکم صادر فرمایا جس کے براکس احتیاطرات سے تجاوز کرتے ہوئے محمد امیر نے ملزمان سے باری رشوت کے عوض مال مقدمہ سمیتھ چھوڑ دیا جو کہ عدالت کے حکامات ہوا ہے آر میں دینے کے مترادف ہے متعلقہ انسپیکٹر امیر کا کہنا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا کیونکہ میں افسران بالا کو ان کا حصہ بقائدگی سے دیتا ہوں حکام بالا اور موزد عدالت حصہ کاروئی کی اس کام کی جاتی ہے خالہ اب دس روپے میں سب سے زیادہ پاوڈر جو بنائے جھاگ زیادہ اور نکالے داغ زیادہ آج تو بڑے چمک رہے ہیں واں کیا بات ہے بولس کی